لیکن ہم انڈیا سے بہتر نہیں ہیں ہر لحاظ سے ہم بہتر ہیں برو ہم تو یہاں پرو لیول ہم ہم واش رومز ہیں انڈیا میں تو واش رومز نہیں اس بات کے سر پہ ہم نے ٹرول کر رکھا ہے پوری انڈین عوام کو پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک پوست دیکھی ہے کسی انڈین بندے نے وچارے نے کیا کیا کہ اس نے آئی پی ال میں سٹیڈیم فل ہے اس کی تصویر اور ساتھ پاکستان میں پی ایس ل کا ایک میچ اس میں سٹیڈیم خالی ہے اس کی تصویر لگا کے اس نے کہا دیکھو آئی پی ایل میں سٹیڈیم فل ہوتا ہے اور پاکستان میں پی ایس ل میں تو کسی پاکستانی جو منچلے نے اس پر جواب دیا ہوا تھا کہ شاید آپ کے اس سٹیڈیم میں واش روم ہوگا تو دیکھیں نا ہم وہاں سے گھوم کر ہماری تان جو ٹورتی ہے وہ اسی بات پر ٹورتی ہے ہم نہیں دیکھ رہے کہ وہ ملک آئی ٹی میں کتنی ترقی کر رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ وہ اکنومکلی ہم سے بہت آگے جا چکے ہیں لیکن ہمیں یہ کہنا آتا ہے کہ بھائی ان کے پاس سوچالا نہیں ہے ان کے پاس گھروں میں واش روم نہیں ہوتے پچھلے دنوں کسی نے کمپیرزن کیا ہوا تھا ٹویٹر کا سنیپ شوٹ انڈیا میں وہاں کا وزیر اعظم کوئی راکٹ سپیس میں بھیجنے کی بات کر رہا ہے اور ہمارے وزیر اعظم کے ٹویٹر پہ آٹاں باٹنے کی تصفیریں شیئر ہوئی ہیں اور آٹے کی آئے میں کتنے لوگ مر رہے ہیں اور پھر بھی ہم اس خواب میں ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے بہترین قوم ہیں وہاں پر ہم یہ آرگومنٹ دیتے ہیں جو ہمیں خان صاحب نے ہی ماشاءاللہ سکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے فخر سے کہ پاکستانی قوم ٹیکس بشک جتنا چوری کرے وہ زکاة اور فطرات اور صدقات دینے میں بہت آگیا کچھ سال پہلے میں فیس بک پہ بہت ٹرولنگ چل رہی تھی جب انڈیا نے پہلا اپنا سپیس کے لیے وہ مزائر لانچ کیا نا انفورچنیٹلی ان کا وہ کامیاب نہیں ہوا اور وہ کسی بہرہ عرب میں جا کر گر گیا تو اس میں پاکستانیوں نے یہ کیا کہ پاکستانیوں میں نے اس کی میم بنا کر شیئر کرنا شروع کی جس میں ایک طرف یہ نیوز میں لکھا آ رہا تھا کہ انڈیا کا جو پہنچ چکے ہیں ہم سپیس میں اور ہم نے مریخ میں پانی مل گیا اور دوسری طرف لکھا آ رہا تھا کہ انڈیا کا جو مسائل ہے ہو جا کہ پانی میں گر گیا ہے بہر عرب میں تب تو ہم نے کھلے دل سے ان کا مزاک اڑایا لیکن آج دیکھ لیں کچھ سال بعد انہوں نے حمد نہیں ہاری اور آج ان کا جو ہیں وہ سپیس میں پہنچ چکے ہیں اور ہمیں بھی دکھا ٹک لائن میں لگے ہم پاکستان سے میمستان بن گئے ہیں جو جگت بازی ہے اور اس طرح کی چیزوں میں ہم واقعی بہت آگے ہیں اس میں ہم میم بنانے میں ہم واقعی نمبر ون بہت سپیشل ہوتے ہیں اور بڑے وٹی ہوتے ہیں میں بہت انجوائی کرتا ہوں بہلکہ بہت سارے انڈینز جو پاڈکاسٹرز ہیں میں نے دیکھا ہے وہ پاکستانی میمز پر یائٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو کیا تم مجھے چھوڑ تو نہیں دو گے تو اس لڑکے نے اپنے آنکھوں سے ایک آنسو نکالا اور اس آنسو کو اس نے ایسے انگلی سے سمندر میں پھینکا اس نے کہا جس دن اس سمندر سے یہ آنسو کا قطرہ ملے گا میں اس دن تو میں چھوڑ دوں گا تو یقین کریں سمندر نے بھی رو کر اس وقت کہا کہ پاکستانیوں اتنی فنکاریاں کہاں سے آتی تم لوگوں میں تو ہم جو ہیں وہ بہت یقین لگا کے تو میں نے اسے کہا کہ یار دنیا چاند پہ پہنچ گیا اور تو یہاں بیٹھا تو کہتا ہے میں بھی بس یہ پی کے پہنچنے والا ہوں ہم ایسے پہنچنے والے ہیں اور ایک اور بات اس پر ایک اور بات یاد آئی کہ امریکہ روس اور چائنہ بڑے سالوں کی محنت کے بعد جب وہ مریخ پہ پہنچیاں تو وہ پاکستانی دھوتیاں پہن کے گھوم رہے ہیں نا تو انہوں نے پوچھا ان سے کہ یار تم لوگ یہاں کیسے تو وہ ادھر ادھر دیکھے کہتے ہیں بس وہ ایجنٹ چھوڑ گیا ہمیں تو یقین کریں کہ اچھا وہ کسی اور سیارے کا چھوڑ کے بول کے مارس چھوڑ گیا تو بھائی قوم ہماری جو ہے وہ زندہ بار